سنن نبی دعود کی ایک روایت ہے دوہزار اکتالی نمبر اس روایت کے بارے میں آپ سے سوال ہوا کہ شیخ زبیر علی زعی صاحب نے اسے ضعیف کہا ہے تو آپ اسے صحیح کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا جی شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ دوہزار گیارہ سے پہلے تک اس کو ضعیف کہتے تھے میری کئی بار ان سے ڈسکشن بھی ہوئی تو پھر انہوں نے دوہزار گیارہ میں سردیوں میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے فون کیا کہ وہ سلمہ ابی دعود والی روایت صحیح ہوگی ہے اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ سردیاں تھی دوہزار گیارہ کی بھئی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ دوہزار گیارہ تک شیخ زبیر علی زعی رحمت اللہ علیہ اس کو ضعیف کہتے رہے یہ کہنا چاہئے کہ دوہزار دس تک اس کو ضعیف کہتے رہے کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس روایت سے رجوع اس کو ضعیف کہنے سے رجوع انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے میری تحقیق بندہ ناچیز کی تحقیق کی وجہ سے کیا تھا اور ہمارا رسالہ السنہ اس کا شمارہ نمبر پندرہ جو جنوری دوہزار دس کو شائع ہوا جنوری دوہزار دس کو شائع ہوا تھا اس میں پورا تفصیلی مضمون موجود تھا اور اس مضمون میں وہ علت بھی رفع کر دی گئی تھی جو شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ رہ کے سامنے تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو ضعیف کہتے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اسی وقت اس بات سے رجوع کر لیا تھا یہ دوہزار جنوری دوہزار دس کی بات ہے اور آپ یوں کہہ لیں کہ دوہزار نو کے آواخر میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اس طرح کہ جو رسالہ شائع ہوتا تھا وہ تو تھوڑا بعد میں شائع ہوتا تھا مضمون پہلے لکھا جاتا تھا اس مضمون پر تحقیق میں کئی مہینے پہلے کر رہا تھا اور میرا مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ علیہ سے رابطہ رہتا تھا خصوصاً ان تحقیقی موضوعات پہ تو اس موضوع پہ بھی بالخصوص میرا ان سے رابطہ رہا مضمون کے مکمل ہونے سے بھی پہلے شائع ہونا تو بہت بات کی بات ہے اس مضمون کے لکھے جانے مکمل ہونے سے بھی پہلے میرا ان سے رابطہ رہتا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری باتیں میں انہیں بتا چکا تھا اور وہ ان باتوں کو تسلیم کر چکے تھے اور جنوری دو ہزار دس میں یہ مضمون شائع ہو چکا تھا مہنمہ سنہ نمبر پندرہ میں اور آپ نے جو کہا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن قسیت راوی اس کا سما سیدنا بوریرہ سے نہیں مل رہا یہ روایت منکتے ہے آپ کے بقول شیخ زبیر علیہ زہی رحمت اللہ علیہ نے ایسا کہا حالانکہ یہ بھی آپ کی غلطی ہے عبداللہ بن قسیت کوئی راوی نہیں ہے اس روایت میں یزید بن عبداللہ بن قسیت ہے اس کا سیدنا بوریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سما شیخ زبیر علیہ زہی رحمت اللہ علیہ اس کو منکتے بھی نہیں کہتے تھے انکتا بھی نہیں کہتے تھے شبہ انکتا کہتے تھے کہ شبہ ہے کہ شاید یہ روایت منکتے ہے پھر میں نے الحمدللہ مثالیں پیش کی اور سنون کبرہ بہکی سے وہ صفحہ نمبر چونتیس ہمارے رسالے کا صفحہ نمبر چونتیس سنون نمبر پندرہ کا اس میں یہ لکھا میں نے کہ سنون کبرہ بہکی کے فلان جلد اور فلان صفحے میں فلان روایت کے تحت سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا سما ثابت ہے اور الحمدللہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ شہ زبیر علی زہی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کیسے مان لیا اس حدیث کی سنت کو حسن کیسے مان لیا اور اس کا زوف کیسے ختم ہو گیا پھر آپ نے ثانبی غلط بتایا اور آپ پورے اپنے یقین سے بتا رہے ہیں تو یہ روایت اللہ کے فضل و کرم سے میری بندہ ناچیز کی تحقیق کی وجہ سے شہ زبیر علی زہی رحمت اللہ علیہ نے اس سے رجوع کیا تھا آپ کو یہ بات بھی لوگوں کو بتانی چاہیے آپ کو علماء یہود کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے ساری بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک بات نہیں کئی اور باتیں ہیں شہ زبیر علی زہی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے میری تحقیق کی بنا پر کئی باتوں سے رجوع کیا وہ تو حق کی طرف آنے والے تھے فوراں دیکھتے میں تو اس وقت بلکل طالب علم تھا اب بھی طالب علم ہوں ہمیشہ ساری زندگی انسان طالب علم رہتا ہے لیکن شیخ صاحب تو ماشاءاللہ بڑے شیخ تھے محدث العاصر تھے انہوں نے کبھی اس بات کی برواہ نہیں کی کہ مجھے بتانے والا کون ہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا عالم ہے یہ طالب علم ہے فوراں حق پرستی ان کے اندر کور کور کر بھری ہوئی تھی فوراں بات کو مان لیتے تھے تو انہوں نے حمدللہ بہت ساری باتیں تسلیم کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اس کو حرف بحرف پڑا اور پھر انہوں نے الحمدللہ اس میں بہت سارے راویوں کے بارے میں تفصیلی بات تھی جرہ و تعدیل کے حوالے سے بڑی تفصیل تھی بہت ساری روایات کے بارے میں جو صحیح بخاری مسلم کے علاوہ تھی ان کے بارے میں بہت سارے فقی مسائل اس میں ڈسکس ہوئے تھے تو انہوں نے الحمدللہ کسی ایک مسئلے پر بھی مجھے غلط قرار نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کیا ہے کہ جو بات صحیح ہو وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے یہ دوہزار گیارہ کی نہیں دوہزار دس کی بات ہے اور دوہزار دس کے اوائل کی بات نہیں دوہزار نو کے اواخر کی بات ہے کیونکہ اس مضمون کے شائع ہونے سے پہلے بھی ہماری ڈسکسن چلتی ہے اور میں نے اسی مضمون میں آپ دوہزار جنوری دوہزار دس میں جو مضمون چھپا ہے اس حوالے سے اپنی ڈسکسن کا ذکر بھی کیا ہے کہ شیخ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ بات فلان طریقے سے بتائی اور وہ اس میں لکھی ہوئی ہے اور ہر رساللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب اس سننا چھپتا تھا تو فوراں شیخ صاحب کے پاس پہنچتا تھا اور وہ فوراں اس کا مطالعہ بھی کرتے تھے اور اس کے بعد فون پہ ہماری بات بھی ہوتی تھی تو یہ بات آپ لوگوں کو بتائیں کہ شیخ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت صحیح کیوں تسلیم کی اور کس کے کہنے پہ تسلیم کی کس نے دلائل دیئے تو انہوں نے صحیح تسلیم کی